ایک اپنی ہے دگل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ ناظرین ہمارا سلسلہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے آج اس کا دوسرا اپیسوڈ ہے آج اس کی دوسری قسط ہے الحمدللہ عزوجل ہم اپنے اس سلسلے میں اپنے اس پروگرام میں اسلامی زندگی کے حوالے سے ایک مسلمان کو اپنی لائف میں کیا ایسی چینجز لانی چاہیے اس پر بات کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت پر مشتبل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک پر کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ ذرا غور تو کیجئے ایک بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے اور دس رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی حاصل ہو جائیں یہ سودا مہنگا نہیں ہے یقین کیجئے دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولت ایک طرف ہو اور میرے رب عزوجل کی ایک رحمت ایک طرف ہو تو وہ یقینا زیادہ قیمتی ہے تو کیوں نہ درود پاک پڑھ کر روزانہ ہی رحمت اللہ ہی لوٹتے چلے جائیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنی عادت بنائیں کہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آئیے مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک ایسی عادت ایک ایسا وصف ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ اس کو بیوٹری آف اسلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اسلام کا حسن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا پہلے کے مسلمانوں میں یہ وصف یہ عادت بہت زبردست طریقے سے موجود تھی اور آج ایسا لگتا ہے جیسے جیسے دین سے دوری اسلام سے دوری نظر آ رہی ہے یہ عادت اور یہ وصف ختم ہوتا جا رہا ہے وہ عادت کونسی ہے ضرور ارز کروں گا مگر ایک پہلے بڑا ہی امان افروز واقعہ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک انداز یہ ہے کہ شروع میں اسٹارٹ میں ہم مزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں امام محمد بن محمد بن محمد غزاری علی رحمت اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑا خوبصورت واقعہ نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ بیمار تھے اور بیماری میں آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ انسان کو بعض وقت کھانا اچھا نہیں لگتا اور کوئی مخصوص چیز کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کھانا نہیں کھا رہے تھے کئی دیروں سے اب انہیں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے اپنے غلام اپنے خادم حضرت نافے رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں فش کی آپ کو خواہش ہوئی مدینہ منورہ میں حضرت نافے نے کافی جھوننے کے بعد انہیں ایک ڈیڑھ درم کی مچھلی ملی وہ لے کر آیا اسے ریڈی کیا بھونا انہوں نے اور حضرت کو پیش کیا کہ حضور آپ کھانا کھالے اب دروازے پر دستہ کھولی ایک سائل اللہ کے نام پر مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو تو حضرت نافے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ مچھلی اس سائل کو اس مانگنے والے کو دے دو حضرت نافے تذبذب میں آگئے کہ حضور میں بڑی مشکل سے مدینہ منورہ کے بازار سے ڈھون کر آپ کے لئے مچھلی لائیا ہوں آپ کی طبیعت بھی خراب ہے اور بڑی مشکل سے آپ نے کسی چیز کے کھانے کا اظہار کیا ہے اور بڑی محبت سے میں نے آپ کے لئے تیار کی ہے اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ بانگا ہے ہم اسے کچھ رقم دے دیتے ہیں یہی مچھلی دینا کیا ضروری ہے حضرت نے فرمایا نہیں یہ مچھلی اسے دے دو چونکہ خادم تھے آرڈر کو ماننا تھا مچھلی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی مگر حضرت سے محبت بھی بڑی تھی اس فقیر کے پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ ایسا کرو یہ مچھلی مجھے بیچ دو میں اس کے بدلے تمہیں رقم دے دیتا ہوں اب جا کر اسے رقم دی اور مچھلی لے کر آگئے پھر دسترخان پر رقم دی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی تو اب حضرت نافے نے کہا حضور میں اسی سائل سے یہ قیمتاً خرید کر لیا ہوں واپس لے کر نہیں آیا اب اسے آپ تناول فرمانی دیئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کمال کی بات فرمائی آپ فرماتے ہیں مچھلی واپس اسے جا کر دے دو اور اب قیمت بھی واپس نہ لینا اور اب یہ تمام بات جو ہو رہی تھی اس کو گویا ریویل کیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو گویا بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجی دے تو اللہ عزوجل اسے بخش دیتا ہے اللہ اکبر ذرا سوچیے ناظرین یعنی کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کسی چیز کی آپ کو بھی حاجت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے خواہش ہے اور اپنی خواہش پر کسی اور مسلمان کو ترجی دے دے پریارٹی دے دے اس کو وہ چیز دے دے اللہ تعالیٰ اس عیسار کی برکت سے اس کی بخش فرما دیتا ہے اور یہی دیفینیشن آف عیسار ہے عیسار کہتے کس کو ہیں یہی اس کی تعریف ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ اپنی خواہش پر کسی اور کو کسی اور کو پریارٹی دے دیں اور وہ چیز اسے دے دیں اور اتنا بڑا ثواب اتنا بڑا عجر حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ عزبجل اس کی بخشش فرما دیتا ہے پھر کیوں نہ ہم عیسار کی دولت کو اپنائیں پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں آج ہمارے معاشرے میں عیسار بہت ختم ہوتا جا رہا یہ عادت تو ایسا لگتا ہے اب رہی نہیں ہے اب بائنچ چیٹ تو یہ بن گیا ہے کہ میرا کام سیدھا ہونا چاہیے میرا کام پورا ہونا چاہیے چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے یہ اسلام نہیں ہے یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے تو مسلمان کو عیسار کرنے والا ہونا چاہیے مسلمان کو خیرخواہ ہونا چاہیے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کیا خوبصورت مائنسیٹ رکھتے تھے یہی حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ اکبر کیسا عیسار کا ذہن تھا کہ ایک بار بھی پھر بیمار ہوئے تو آپ کو انگور کی خواہش ہوئی جب انگور پہلی بار اس کے پھل آئے تو فرسٹ اف آل میں اس پھل کو کھاؤں یہ خواہش تھی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ تنہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درم کے انگور منگوائے ایک سائل آیا اس نے انہی انگوروں کا سوال کر دیا سیدہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ انگور اس سائل کو دے دو آپ کی زوجہ نے پھر انگور منگوائے ایک درم کے جب انگور آئے پھر کوئی سائل آ گیا آپ نے اس سائل کو پھر یہ انگور اللہ کی راہ میں پیش کر دیئے تیسری بار آپ کی زوجہ نے انگور منگوائے اور آپ نے تناول فرمائے یہ کیا تھا اپنی پسند کی چیز اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے یہ عیسار ہے اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کاروبار کرتے وقت فیملی کے ساتھ زندگی گزارتے وقت پڑوسیوں کے ساتھ لائف گزارتے وقت آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان اسی لیے ہے کہ ہر شخص صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے میری گاڑی صحیح پارک ہو جائے میرے گھر میں بجلی ہونی چاہیے میرے گھر کے باہر کچھرا نہ ہو چاہے پڑوسی کے گھر کے باہر میں کچھرا ڈال دوں یہ شریعت نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے مسلمان کو سب کا خیرخواہ ہونا چاہیے پوزیٹیو اپروچ ہونی چاہیے اور اس کا ثواب کتنا ہے اذا آپ سوچئے کہ اپنی ضرورت کی چیز آپ نے کسی پر عصار کر دی اللہ اکبر اللہ جنت عطا فرما دیتا اور اس میں نہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ کوئی کروڑوں لاکھوں کی چیز آپ دیں گے تو یہ ثواب ملے گا انہوں نے ڈیڑھ درم کی مچھلی دی تھی نا تو ہم بھی روزانہ عصار کر سکتے ہیں فر اگزیمپل رمضان کا مہینہ جاری ہے ہمارے گھر میں شہری میں بھی دسترخان بچتا ہے افطار میں بھی بچتا ہے ہم دعوتوں میں بھی جاتے ہیں میں آپ کے بڑا آسان طریقہ عصار کا بتا دیتا ہوں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا لگ جائے اور اگر آپ میں کوئی فیملی ہیڈ ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر ہے یا والد ہے تو اب دسترخان پر سب سے پریورٹی اس کو دی جاتی ہے اچھی بات ہے عدب کرنا چاہیے تو اب کھانا اچھا اچھا ان کے سامنے رکھا جاتا ہے پہلے وہ نکالتے ہیں پھر بچے نکالتے ہیں لیکن اگر ایک شخص یہ ذہن بنا لے کہ ایک اچھی چیز جو دسترخان پہ ہے وہ میرے میرے فیملی میمبر کھا لیں میرے بچے میری والدہ میرے والد میری بچوں کی والدہ تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے بدہ اٹھے نہیں اس کو کہیں کہ مشکل کیونکہ تھوڑی دیر بعد تو پھر کھانا آ جائے گا آپ کو بھی مل جائے گا مگر آپ کو عیسار کا ثواب مل جائے گا بلکل اسی طرح پانی اگر آپ نکالنے جا رہے اور کسی اور نے بھی ہاتھ بڑھایا آپ پانی کا گلاس بھر کے اسے پیش کر دیں افطار کا وقت ہے شربت پہلے گھر والے پیلیں پھر میں پیلوں گا تو ایک دو سیکنڈ چند سیکنڈ بعد آپ کو وہ چیز مل جانی ہے لیکن عیسار کا ثواب بھی مل جانا ہے ہمیں عیسار کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں اب مسجدوں میں ہم جا رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے ما شاء اللہ مسجدوں میں بہت سارے لوگ بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے ماحول بن گیا ہے کہ صرف رمضان میں جاتے ہیں اور چونکہ صرف رمضان میں جاتے ہیں تو اب مسجدوں کے آداب بھی اتنے پتا نہیں ہوتے اللہ کا گھر ہے یاد رکھئے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کا عدب ہونا چاہیے ہمارے کپڑے صاف ہوں ہمارا ایٹیٹیوٹ بڑا ہمبل ہو پولائٹ ہو ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو باوقار انداز میں جائیں مگر مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں جگہ کے لیے باقیدہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے پنکھے کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے میں روز یہی پڑھتا ہوں تو یہ میری جگہ ہے جن مسجدوں میں بڑے بڑے فین لگے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے اس پنکھے کے آگے میں کھڑا ہو جاؤں کیونکہ گرمی کے دن ہے مجھے ہوا آ جائے ائر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں تو جہاں ائر کنڈیشن کی اچھی ہوا آنی ہوتی ہے انسان کہتا ہے میں ادھر جا کے نماز پڑھ لوں آپ ذرا سوچیں اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں اچھی تھنڈی ہوا آ رہی ہے کھڑکی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں سکون سے یا نماز پڑھوں اچھی بات لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ میرا ایک اور بھائی بھی آیا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے اس کو جگہ مل جائے آپ تھوڑی سی جگہ اس کو دے دیں کہ آپ پڑھ لیجئے کیا گیا آپ کا اس مسلمان کے دل میں خوشی بھی داخل ہو گئی آپ کو عیسار کا سواب بھی مل گیا ہمارے بہت سارے ناظرین مجھے ایسے سن رہے ہوں گے جو ٹرینوں میں بسوں میں سفر کرتے ہیں تھوڑی دیر کا بعض اوقات سفر ہوتا ہے بس میں ہم بیٹھے ہیں کوئی بزرگ آگئے کوئی ایسا میرا بھائی آگیا جس کو ہم فیل کر رہے ہیں کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اس کو بھی سیٹ کی ضرورت ہے اور مجھے پتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے اترنا ہی ہے تو کیوں نہ میں کھڑے ہو کر اپنے اس بھائی کو کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں بہت کریم ہے وہ نکتہ نواز ہے کاش پہلے یہ مائنڈ سیٹ تو بنینا آج تو حال یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے صرف میرا کام سیدھا ہونا چاہیے حضرتِ کتبِ مدینہ مولانا زیاودین مدنی رحمت اللہ بڑی شاندار ایک واقعہ سناتے ہیں کہ پہلے کے اہلِ مدینہ کیسے ہوتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شنیف کے ایک بزنس مین کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا حضور مجھے یہ کپڑا چاہیے کپڑے کا کاروبار کرتا تھا تو اس کپڑے کے تاجر نے کمال کا جواب دیا وہ کہتا ہے حضور آپ جو مجھ سے فیبرک مانگ رہے ہیں کپڑا مانگ رہے ہیں میری شاپ پر وہ سب موجود ہے مگر ماجرہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک میری زبردست سیل ہو چکی ہے لیکن میں سامنے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کی دکان ہے صبح سے فارغ بیٹھا ہے اگر آپ اس سے وہ کپڑا لے لیں گے تو میرے اس بھائی کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا اللہ اکبر یہ ہے عیسار یہ ہے بیوٹی آف اسلام مسلمان دوسرے کا خیرخہ ہوتا ہے لیکن آج اگر کاروبار کرنے والے ہوں اور کسی برابر والی دکان پر کوئی گہاک چلا بھی جائے اور آ کر بتائے کہ میں فلاں کی دکان سے آ رہا ہوں تو اب اس کی دکان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں اس شخص کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں کدھر چلے گئے تھے آرے بھائی وہ تو بڑا چیٹر ہے بڑا دو نمبر کا کام کرتا ہے وہاں مجھ جانا ہم سمجھتے میں کسی کی برائی کر کر اپنا کاروبار چمکا لوں گا یاد رکھیے یہ بالکل غلط بات ہے جس کے نصیب میں جو ہے وہ اسے مل کر رہے گا بڑی پیاری بات کہیں نا بزرگوں نے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام جس کے نصیب میں جو ہے وہ مل کر رہے گا تو کبھی بھی یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلاں کی دکان کیوں چل پڑی فلاں کا کاروبار کیوں چل پڑا وَتُعِزُّ بَنْتَشَا وَتُذِلُّ بَنْتَشَا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے ہمارا یہ مائنسیٹ ہونا چاہیے کہ سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر اور پھر اللہ کی راہ میں جب خرش کرنے کی باری آئے نا ناظرین تو بڑا بیسٹ پارٹ آف یور ویلت اپنے بال کا بہترین حصہ خرش کرنا چاہیے اور میں خود نہیں کہہ رہا قرآن پاک چوتھے بارے کی پہلی آیت ہے فرسٹ آیت آف دا فورت بارہ اللہ سبحان و تعالی قرآن مجید درشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُونَ ترجمہ کنزل ایمان ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز خرش نہ کرو اللہ اکبر بیسٹ آف یور ویلت آپ کے پاس جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کریں جب تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرش نہ کریں مگر ناظرین آج میں کچھ سوالات تھوڑے سے چپتے ہوئے ہیں شاید آپ کی طبیعت پر ناغوار گزریں مگر بات سچی ہے اللہ کی راہ میں جب ہمیں خرش کرنا ہوتا ہے کپڑے پرانے ہو گئے پھٹنے کے قریب ہو گئے یہ کسی غریب کو دے دو ہمارے جوتیں پھٹنے لگے پرانے ہو گئے اب کسی غریب کو دے دو جو میرے کسی کام کا نہیں میں چاہتا ہوں وہ اللہ کی راہ میں دے دو بلکل دینا چاہیے یہ نہیں کہتا کہ دینے میں گناہ ہے مگر جو لیول ہے وہ یہ ہے جو تمہیں پسند ہے تمہاری پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے میرا اور آپ کا صدقہ اسے نہیں پہنچتا مگر وہ دل دیکھتا ہے کہ بندہ جب میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اب اس کا دل کیسے چلتا ہے میں اپنی بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی چیز خریدوں تو بیسٹ خریدوں اور اللہ کی راہ میں دینا ہو تو گھٹیا پھینکنے والا اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ درست ہے ہمارا حال تو یہ ہے ناظرین کہ مثال کے طور پر اب میں صرف آپ کے دل پر چونٹ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں مسجد کے اندر ہم نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں ما شاء اللہ ماہ رمضان ہے اب کسی نے آج یہ نیت کی کہ میں نے مسجد میں چندہ دینا ہے اور مسجد کا ڈبا یا جھولی وغیرہ سامنے آئی اور آپ نے سوچا میں نے سو روپے آج اللہ کی راہ میں دینے آپ نے اپنا والٹ نکالا اپنا پرس نکالا اس پر سو سو روپے کے دو نوٹ ہیں ایک نیا کڑک نوٹ ہے ایک پرانا نوٹ ہے اپنے دل سے پوچھئے ہم مسجد کے ڈبے میں کسی غریب کو کون سا نوٹ دیتے ہیں کیا وہ نیا نوٹ ایک سو دس روپے کا ہے وہ بھی سو روپے کا ہے پرانا بھی سو روپے کا ہے لیکن بس ایک عجیب سا مائنسیٹ پتہ نہیں کیوں بن گیا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا صدقہ و خیرات کرنا ہے جو ہمارے کام کا نہیں وہ دے دو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ آپ کا عیبان تازہ ہو جائے گا ہمارے اصلاف ایسا ہی کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شگر کی یعنی شکر کی بوریاں خرید کر باٹھتے کسی نے کہا حضور آپ شکر کی بوریاں کیوں خریدتے ہیں وہ کیوں باٹھتے ہیں پیسے باٹھنے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دے قبال کی بات فرمائی آپ کہتے ہیں مجھے شکر پسند ہے تو میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہمارے اصلاف کا یہ مائنڈ سیٹ تھا مگر آج ہمارا حال کیا ہے اس قدر دین سے دوری ہے اور اس قدر اللہ کی راہ میں یوں سبجئے کہ بیسٹ خرچ کرنے کا ذہن ہے کہ مثال کے طور پر ہماری فیملی میں تین چار بچے ہوں ایک بیٹا بڑا برلنٹ مائنڈ ہو سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو ہم پلان کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے دوسرا بچہ بڑا بیکینیکل دماغ کا ہو اپنے کھلونے بھی بنا لیتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مائنڈ بڑا زبادست ہے اس کو انجینئر بنائیں گے اور تیسرا بچہ ہمارے بات بھی نہ بانتا ہو شرارتی بھی ہو تھوڑا سا اس کے پیروں میں بھی عیب ہو یا کوئی فیزیکل بھی کوئی فٹنس میں کمی ہو تو ہم کہتے ہیں اور یہ اب سکول وغیرہ تو پڑھ نہیں سکے گا اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں یعنی فیملی کا بچہ بھی راہ خدا میں وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے یا جو فیزیکلی فٹ نہیں ہے یا وہ اتنا بریلینڈ مائنڈ نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ انداز درست ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے اپنی فیملی کا بہترین ایجوکیٹڈ ایسا فرد دیں کہ وہ پھر ساری دنیا میں جا کر دین کی خدمت کرے آج اب یہ اعتراض تو کرتے ہیں کہ علماء اپ ٹو دہ مارک نہیں ہیں علماء ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے وہ جناب معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے مدرسوں کو راہ مٹیریل کون سا دیا ہے اگر ہم اپنی فیملی کا سب سے بریلینڈ بچہ دیں کہ یہ انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا مفتی اسلام بنے گا اور بہترین سکولر بن کے آل اراؤنڈ دہ ورلڈ دین کی خدمت کرے گا تو پھر ہم بہت خوبصورت معاشرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال ناظرین بات ہے سمجھ کی اپنی پسند دیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کی خود ضرورت ہے اور دوسروں پر ترجیح اور پریارٹی دے دی کی ہم چاہیں تو اپنی لائف میں اپنی زندگی میں یہ وصف لا سکتے ہیں یہ عادت لا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں آپ کا شوق مزید بڑھ جائے آئیے کچھ اور خوبصورت واقعات سنتے ہیں راکیب دوش مصطفی سید الاسخیہ امام سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترقیب بنی ذرا غور کیجئے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے یہ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک کے گھرانے میں ایک دن کا فاقہ اور یہ ایک دن کا نہیں یہ ہوا کرتا تھا خود نبی پاک علیہ السلام کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی جاؤ کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا سادہ خانہ مدنی مدینے والے نبی پاک علیہ السلام کا کھانا بھی بڑا سادہ ہوا کرتا اور بعض اوقات آشانہ اقدس میں چولانا جلتا تھا اور یہاں امام حسن کہتے ہیں کہ ایک دن کے فاقہ کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کی ترقیب بنی اور کہتے ہیں میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی و جل کریم کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تھے مگر امی جان سیدہ تنسا فاطمہ تنسا زہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے جوہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اے بنتے رسول اللہ میں دو وقت کبھوکا ہوں میرا پیٹ بھر دیجئے اللہ اکبر امام حسن کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے فوراں کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو مجھے ایک وقت کا فاقہ ہے اس نے دو وقت سے نہیں کھایا یہ گھرانا میرے حضور کا ہے یہ سخابت دیکھئے یہ عصار دیکھئے کہ اپنے نوالے دوسروں کو دے دینا آج لوگ دوسروں کے نوالے چھیننے کے چکر میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ بھرنے کے لیے کسی کا مال آتا ہو تو آ جائے کسی پر ظلم ہوتا ہو تو ہو جائے یاد رکھئے کہ آج جو لوگ روب جمع کر تکلیف دے کر زندگی گزار رہے ہیں کسی کا مال دبا کر بڑے کررو فر سے جی رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج میرا کوئی کچھ نہیں دگار سکتا یاد رکھیے ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس دن پشے مانی اور شرمندگی ہوگی اس دن نیکیاں دے کر چھٹکارہ ہوگا آج معافی مانگ لیجئے آج دلوں میں جگہ بنا لیجئے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کہ ان برگزیدہ بندوں کی اور ان کی بندیوں کی باتیں سنا رہا ہوں کہ جنہوں نے کیسے عیسار کے داستانے رکم کی کہ آج بھی سنے تو اقلے حیران ہو جاتی ہیں ایک بار جنگ یرموک کا واقعہ ہے اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی انہا زخمیوں کو پانی پڑا رہی آپ ذرا سوچئے ہمارے اسلاف اپنی زندگی کے آخری وقت بھی عیسار کیا کرتے تکلیف کے عالم میں بھی عیسار کیا کرتے اب وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تھے زخموں سے چور چور تھے اور پانی طلب کر رہے تھے میں آگے گئی اور انہیں پانی پلانے لگی جیسے انہوں نے پانی اپنے مو سے قریب کیا برابر ہی ایک اور زخمی صحابی تھے اور وہ کراہ رہے تھے زخم سے انہوں نے کہا العتش پیاس جو پہلے صحابی تھے وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے وہاں لے جاؤ کہتی ہیں میں پانی لے کے دوسرے صحابی کے پاس گئی زخموں سے چور چور ہیں انہیں پانی پیش کیا قریب ہی تیسرے صحابی کی آواز آئی وہ بھی پیاس سے کراہ رہے تھے دوسرے صحابی کہتے ہیں پہلے ان کو پانی پلا دو لک اٹ ڈا مائن سیٹ کیسا ذہن تھا ایسی کیفیت میں بھی عیسار کر رہا ہے اب جب تیسرے کی طرف گئے تو وہ تیسرے صحابی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے وہ کہتی ہیں میں دوسرے صحابی کے پاس آئی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے دوڑتی ہوئی اپنے رشتہ دار صحابی کے پاس آئی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے مگر ان تینوں صحابہ نے عیسار کی کیسی داستان رکم کی ہے ناظرین کہ آخری سانسیں ہیں مگر عیسار ہے اور آج حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو بعض اوقات بندہ اس کی بھی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر یہ تبدیلی لائیے ماہ رمضان ہمیں عیسار کا درس دیتا ہے خیر خواہی کا درس دیتا ہے مساوات کا درس دیتا ہے مسلمانوں کے لئے دل کشادہ کرنے کا درس دیتا ہے اور سبحان اللہ اللہ نے کئی لوگوں کو واقعی ایسا دل دیا ہوتا ہے کبھی سہری کے نام پر کبھی افتاری کے نام پر مسلمانوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں دیکھے نا ان دنوں میں آپ نے کچھ دنوں کے بعد عید کی تیاری کرنی ہے اپنے بچوں کے لئے کپڑے ہیں جوتے ہیں اچھا سامان لینا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار عید پر میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین کے بچوں کا بھی کچھ خیال کروں اپنے غریب رشتداروں کے بچوں کا بھی خیال کروں اگر اپنے بچوں کے لئے ایک سوٹ لے رہا ہوں دو تین سوٹ ایکسٹرا لے لوں اگر اللہ نے نوازا ہے اور غور کروں کہ میرے غریب رشتدار اگر ان کے بچوں کو بھی یہ کپڑے چلے جائیں گے ان کی عید بھی اچھی گزر جائے گی میں ان کے گھر پہ کچھ ایسا توفہ بجوا دوں جس سے ان کے افطار اور سہر کے معاملات آسان ہو جائیں اللہ کریم رمضان میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ وصف بھی رہا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ہر سائل کو عطا فرماتے اور حدیث کا یہ مضمون ہے کہ نبی پاک کی سخاوت ماہ رمضان میں تیز آندھی سے زیادہ چلا کرتی تھی تو کاش ہم بھی یہ وصف اپنا لیں ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ اس بار ماہ رمضان میں لوگوں پر عیسار کرتے ہوئے گزاریں گے اور کیا معلوم یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم لوگوں کے خیرخواہ بن جائیں تو سلسلہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس میں آج ہم نے یہ ٹاپک سنا ہے یہ موضوع سنا ہے کہ عیسار کسے کہتے ہیں عیسار کی تعریف کیا ہے عیسار کا طریقہ کیا ہے اور ہمارے اسلاف کیسے عیسار کرتے تھے مجھے امید ہے کہ ناظرین ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے بھم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخیر میں ہم ایک فیضان رمضان کے نام سے سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں ماہ رمضان سے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رمضان ناظرین فیضان رمضان اور واقعی رمضان کی کیا بات ہے رمضان رحمتوں کی کان اللہ کی طرف سے زبردست مہمان ہماری بخشش کروانے یہ مہینہ آیا ہے ذرا سوچئے اس کا ہر دن کتنا رحمت بھرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا یعنی پہلی رات سے ہی رحمت ہی رحمت ہے آگے آقا فرماتے ہیں اور ہر روز دس لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیسوی رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد فرماتا ہے یعنی پورے مہینے میں جتنے جہنم سے آزاد ہوئے آخری رات جو انتیسوی رات ہوتی ہے اس کے پورے ٹوٹل کے مطابق اس ایک رات میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہِ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اللہ اکبر اس ایک حدیث میں کتنے انعام ہیں کتنے یوں سمجھئے کہ اناؤنسمنٹ ہیں پہلی رات نظر رحمت ہوتی ہے روزانہ دس لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں انتیسوی شب پورے رمضان کے ٹوٹل جتنے بخشے گئے اس کی مطابق بخشے جاتے ہیں اور اللہ اکبر عید الفطر کی رات گویا مزدوری ملنے کی رات ہوتی ہے ناظرین دو تین باتیں بڑی اہم ہیں روزانہ دس لاکھ بخشے جا رہے ہیں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ افطار کے وقت آج بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے مالک میرے ماباب کا نام بھی لکھ دے میرے بھائی بہنوں کی بھی بخشش کر دے کاش یہ مائنسیٹ بن جا ہے اور جمعہ کا دن رمضان میں ویسے بھی عام ہفتے میں بھی جمعہ کا دن بہت ایکسکلوسیو ہوتا ہے مگر ماہ رمضان میں جمعہ کے دن کی تو کیا بات ہے ذرا سنیئے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزوجل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا اور نیز شب جمعہ اور روز جمعہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کے دن فرماتے ہیں ہر ہر گھڑی میں ایسے ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو آزاد کے حق دار قرار پا چکے ہوتے ہیں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ اور جمعہ کی ہر گھڑی میں دس دس لاکھ پھر کیوں نہ افطار کے وقت میرے آنسو بہیں کہ مولا آج میری مغفرت کر دے میرے گناہ معاف فرما دے مگر آج کل افطار کے وقت تو یہ شورو ہوگا ہو رہا ہوتا ہے ایک عجیب سا ایمرڈنسی نافذ ہوتی ہے کہ جناب شربت کہاں ہے ابھی تک فرائز نہیں آئی ہیں فلا آئیٹم نہیں آئی ہے ناظرین یہ دعا مانگنے کا وقت ہے یہ التجائیں کرنے کا وقت ہے کاش ہر گھر کا یہ ماحول بن جائے کہ والد ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہو اور بچے اور گھر والے بھی ہاتھ اٹھائے سر جھکائے اے کاش کچھ آنسو بھی بہن نکلیں کہ مالک سب نے روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے اب مغفرت کے وقت دس لاکھ بخشے جائیں گے مالک آج بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شامل کر لے تیرے خزانوں میں کمی نہیں اور بالخصوص ناظرین جب جمعہ کا دن آئے خدارہ وہ دن زیادہ عبادت میں زیادہ تلاوت میں ماہِ رمضان کی کیا ہی بات ہے اور ماہِ رمضان میں کام کون سے اسپیشلی کرنے ربی پاک علیہ السلام کی چند احادیث پیش کر دیتا ہوں حضرت سیدنا دمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے ماہِ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہِ رمضان میں خرچ کرنا اللہ عز و عدل کی رحم خرچ کرنے کی طرح ہے اللہ اکبر ماہِ رمضان میں گویا آپ اپنی فیملی پر بھی خرچ کر رہے نا یہ اللہ کی رحم خرچ کرنے کے برابر ہے پھر کیوں نہ اچھے انداز میں اپنی فیملی کا رمضان گزارے جن کو اللہ نے نوازہ ہے کنجوسی نہ کرے جیسے میں نے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا اپنے رشتدار غریب رشتدار اپنے ملازمین پر بھی کشادگی کریں اور ماہِ رمضان میں ایک بہت خوبصورت حدیث دو کام بڑے بارٹنٹ ہیں کہ اللہ عز و عدل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ وہ دو نور کون کون سے ہیں ارشاد فرمایا نورِ رمضان اور نورِ قرآن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ دو اندھیرے کون سے ہیں ارشاد فرمایا ایک قبر کا دوسرا قیامت کا قرآن اور رمضان ہماری بخشش کروانے آئے یہ وہ نور ہیں اگر اسے تھام لیا جائے تو قبر کے اندھیرے سے بھی نجات مل جانی ہے قیامت کے اندھیرے سے بھی بچ جانا ہے سبحان اللہ مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجئے میرے آقا فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ عرض کرے گا اے ربِ کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے اسے روکا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوگی مبارک ہونے جو سارے روزے رکھتے ہیں مبارک ہونے جو رات ترابی پڑھتے ہیں اور قلاوت قرآن کرتے ہیں یہ دن اور رات عبادت کے لیے آئے ہیں ناظرین فضول کاموں کے لیے نہیں گناہ کرنے کے لیے نہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ہم فیضان رمضان سنیں گے ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانی ہے کہ رمضان میں گناہ کرنا یہ کتنا شدید جرم ٹھہرا ہے ناظرین خدا رہا سوچئے یہ رمضان ہمیں پاک کرنے آیا ہے گناہوں کی عادت اندر سے نکالنے کے لیے آیا ہے مگر اس میں بھی اگر گناہ کیے جائیں اس میں بھی خطائیں کی جائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی امید کرتا ہوں اس پیغام کو بھی قبول کریں گے کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں اور پوری ترابی پڑھنی ہے اور خوب تلاوت قرآن کرنی ہے غریبوں پر اپنوں پر سب پر خرچ کرنا ہے اللہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے آپ کو صحت کی دولت بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرمائے پروگرام مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اگلے پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم